اسلام علیکم ایک دوست نے مجھ سے پوچھا ہے کہ زمیداروں کے مسائل کیا ہیں اور ان کا سلوشن کیا ہے تو میرے ذہن میں جو زمیداروں کے مسائل اور سلوشنز ہیں ان کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں پاکستان میں اگر ایک ایسا نظام بن جائے کہ زمیداروں کو وہ تمام چیزیں جو خریدنا پڑتی ہیں مارکیٹ سے وہ ایک ہی جگہ پہ ملے اور ان کو جو جنس ہوتی ہے جو بیچنی ہوتی ہے وہ بھی ایک ہی جگہ پہ سیل ہو اور ریڈ برابر ہو تو بڑے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اس کے مثال کے طور پہ ایک پیٹرول پمپ جیسے بنا ہوتا ہے اسی طرح کا ایک سینٹر ہر گاؤں میں بن جائے اس سینٹر پہ پانچ چیزیں جو ہیں نا وہ ذمیداروں کو ملے سب سے پہلے بنیادی چیز جو ذمیدار کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حل چلانے کے لیے پانی لگانے کے لیے ڈیزل تو اس پیٹرول پمپ پہ ذمیدار کو ڈیزل مل جائے ادھار ادھار کا حساب کتاب ایسے رکھا جائے کہ اسی سینٹر پہ ایک چھوٹے سے بینک کی برانچ دے دی جائے اور اس کو ایک کارڈ بنا دیا جائے کہ جی اس کارڈ پہ آپ ڈیزل ایشو کروا سکتے ہیں آپ سے پیسے نہیں لیے جائیں گے لیکن آپ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے یعنی کریڈٹ کر دیا جائیں گے تو ذمیدار وہاں سے ڈیزل خرید لے اسی کارڈ پہ انٹری ہو جائے کہ آپ نے جوہنا گورنمنٹ کے اتنے پیسے دینے ہیں تو دوسری چیز اس کو چاہیے ہوتی ہے بیج اسی سینٹر پہ ایک بیج کی دکان بنا دی جائے جو گورنمنٹ سے سیٹیفائیڈ ہو تو وہاں سے میاری بیج مل جائے ذمیدار کو اور وہ بھی اس کے کھاتے میں کریڈٹ کر دیا جائے اس کے بعد ذمیدار کو چاہیے ہوتا ہے سپری اور کھاد تو کھاد کی ایک شاپ جو ہے وہ اسی سینٹر پہ بنا دی جائے تو وہاں سے ذمیدار کھاد اٹھا لے سپری اٹھا لے اور اپنی فصلوں کو جوہنا وہ دے دے اور اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ بھی ذمیدار کے کھاتے میں کریڈٹ کر دی جائے چوتھی چیز جو سب سے امپورٹٹ ہوتی ہے وہ یہ کہ ذمیدار کی جب جنس تیار ہو جاتی ہے فصل تیار ہو جاتی ہے تو وہ بکتی نہیں ہے تو آٹھتیوں کے ہاتھوں جوہنا وہ بلیک میل ہونا پڑتا ہے کم ریٹ پہ جنس بیچنی پڑتی ہے تو آٹھتی جوہاں وہ پہلے اپنے پیسے کھاٹ لیتے ہیں کھاد کے سپری کے ڈیزل کے باقی کچھ بچے تو وہ ذمیدار کو دے دیتے ہیں ادرائی ذمیدار بچارہ جوہنا وہ پیستا رہتے ہیں تو اگر اسی سینٹر پہ گورمنٹ ایک مرکز بنا دے کہ ہم آپ سے جنس خرید کریں گے اور پورے علاقے میں یا پورے گاؤں میں ایک ہی ریٹ جوہنا وہ بنا دیا جائے کہ دس دن کے لیے مثال کے دور پہ گندم ہے اس کا دس دن کے لیے ریٹ جوہے وہ بارہ سو دس روپے ہے تو تمام ذمیداروں کو پتہ ہوگا کہ ہماری فصل اچھی ہے یا بری ہے گندم ہماری بارہ سو دس روپے پہ اسی سینٹر پہ سیل ہو جائے گی آٹھتیوں کو علاؤ نہ کیا جائے کہ وہ فصل خرید کر سکیں کیونکہ ادھار ڈیزل ہے کھاد ہے سپری ہے بیج ہے وہ گورنمنٹ نے دیا ہے تو اسی سینٹر پہ گورنمنٹ جوہنا چیزوں کی خریداری شروع کر دے تو ہر زمیدار اپنی جنس جوہے وہ سینٹر پہ بیج سکتا ہے اور اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ اس کو کیش نہ دیا جائے وہ اماؤنٹ جوہے وہ وہیں پہ بنے ہوئے بینک کا جو کھاتا ہے اس میں ڈیبٹ کر دی جائے تو بینک آٹومیٹکلی جو اس کا کریڈٹ ہے وہ کاٹ لے گا اور اس کی جو بکیہ اماؤنٹ ہے وہ اس کو ادا کر دے گا وہ ایٹی ایم کے تھروں لے لے چیک کے تھروں لے لے کیش لے لے تو وہی پہ لے سکتا ہے ایک مثال کے طور پہ کسی بندے کی جو ہے نا وہ اخراجات زیادہ ہیں اور اس کی فصل جو ہے وہ کم ہوئی ہے تو گورنمنٹ کو کم از کم یہ پتہ ہوگا کہ ہمارا جو زمیدار ہے وہ کتنا لاؤس میں جا رہا ہے اس کو کتنا سبسیڈائز کرنا ہے ہم نے تو ایک چھت جہاں پہ زمیدار کو تمام سہولتیں مل جائیں بیج مل جائے خاد مل جائے سپرے مل جائے ڈیزل مل جائے تو میرا خیال ہے کہ زمیدار جو ہے یہ آڑتیوں کے ہاتھوں یا دوسرے لوگوں کے یا جو پرائیویٹ بینکس ہیں ان کے ہاتھوں بلیک میل اور زلیل ہونے سے بچ سکتا ہے اور بدلے میں گورنمنٹ کو کیا ملتا ہے وہ کیش جو ڈیزل کی صورت میں خاد کی صورت میں زمیدار کو دیا ہوا ہے وہ فصل کی صورت میں اسی وقت وصول ہو جائے گا اور ایک کارڈ کے اوپر جب آپ وہ ساری چیزیں خریدے گا اور اپنی فصل جو ہے اسی کارڈ پہ بیچے گا بینک کے ترو پیمٹ ہوگی تو ساری چیزیں فیر ہو جائیں گی زمیدار کو یہ پریشانی ختم ہو جائے گی یار میں نے آڑتی کے پیسے دینے ہیں میں نے خاد والے کے پیسے دینے ہیں سپریے والے کے پیسے دینے ہیں ڈیزل والے کے پیسے دینے ہیں تو یہ ایک بڑا نا چھوٹا سا ایک میری نظر میں سولوشن ہے اگر ایسا ہو جائے جو کہ ہوگا نہیں شاید ممکن بھی نہ ہو یا شاید جو ہے نا ایسا کیا بھی نہیں جائے گورنمنٹ کی ویل بھی نہ ہو تو زمیداروں کے مسائل حل کرنا میرے خیال میں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہے گا تینکیو اللہ حافظ اللہ حافظ